محرم کے افسر پر دس روزہ جلسے میں کی جانے والی تقریر کے تیسرے دن مولانا نادر حسین نے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کا بیان کیا اس افسر پر بڑی سنکھا میں مسلم سماج کے لوگ پروگرام میں پہنچے انجمن اشلالہ المسلمین کمیٹی دوارہ آئیوجیت دس روزہ جلسہ تقریر کے پروگرام کے تیسرے دن مولانا نادر حسین الہابادی نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں اپنی تقریر بیان کی اور بتایا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ اسلام کے کٹر دشمن تھے اسلام کا خاتمہ کرنے کے ادیش سے اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے تھے وہی راستے میں اپنی بہن کے گھر سے گجرتے وقت گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز سنی جس کے بعد قرآن کی تلاوت کا ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ نکلے تو تھے قتل کرنے مگر کلام پڑھ کر مسلمان ہو گئے گھر طلب ہے کہ مولانا نادر حسین نے اپنے بیان میں آگے بتایا کہ پیغمبر صاحب کے ماننے والوں میں حضرت عمر ہی وہ خود نصیب مسلمانوں میں سے ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے دعا کر کے اللہ سے مانگا اور اللہ سے کہا کہ عمر کو میرا دوست بنا دیں اسی دعا کی بنیاد پر آپ اسلام لے کر آئے ساتھی حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی گریبوں کی مدد بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیغمبر صاحب کے دیئے نردیشوں کے پالن کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں گزار دی اس افسر پر مولانا قیوم مولانا منصور رضا مولانا گلام مرشد مولانا سید علی مولانا نیاز احمد اپستیت ہوئے اور پروگرام کا سنچالن مولانا محصر نیازی نے کیا گرینڈ ای سی ای نیوز کے لیے درکھ سے نصیم فاروقی کریپور